اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری فارمنگ یوٹیب چینل میں ہوں ڈاکٹر لوکمان تو آج ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم اس ویڈیو میں چھے ایسے نکات پر بات کریں گے جو ایسے اچھے مین پوائنٹ ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے جانور کے دودھ میں بہتری کر سکتے ہیں تو چلیے اس میں آپ کو خرچہ بھی نہیں ہوگا ان چھے نکات کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیری فارمنگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے بربانی سے ابھی سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تو مقاتل میں جو سب سے پہلے نمبر پر چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جانور کو جو چارہ ہے یا آپ سائلیج وغیرہ دے رہے ہیں اگر آپ صبح یارہ سے بارہ بجے اس کو روٹین سے ہٹ کر پہلی دفعہ سائلیج یا چارہ وغیرہ دیتے ہیں تو یہ جانور پر کافی زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے اگر آپ جانور کو صبح باہر جو ہے وہ کھرلی پر بانکے ہیں لیکن آپ اس کو چارہ نہیں دیتے تو آپ کو جانور جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور کھاتا کچھ نہیں صبح کا جو پائلٹ ایم ہوتا ہے اس پر جانور جو ہے وہ زیادہ چارے کی توقع رکھتا ہے اور بھوک بھی ہوتی ہے اور جانور جو صبح زیادہ چارہ کھاتا ہے وہ جانور دودھ میں اضافہ کرتا ہے تو جانور کا جو چارہ دیں اسے مکمل روٹین اور ٹائم ٹیبل کے مطابق دیں اور اپنا چارہ جو آپ نے دینا ہے وہ اثر سے پہلے پہلے سارا چارہ ڈال کر جانور کو کھنا کر فارق کر لیں تو نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں جانور کو چائے سردی ہو یا گرمی دن میں دو سے تین دفعہ پانی نازمی سامنے رکھے چاہے وہ پیئے یا نہ پیئے تو پانی یہ کیسی چیز ہے جو آپ کے جانور میں دودھ کی مقدار بڑھانے میں کافی زیادہ مددکار ثابت ہوتی ہے کیونکہ دودھ میں جو ہے ستر فیصد پانی شامل ہوتا ہے تو اگر آپ اپنے جانور کو پانی دن میں تین دفعہ دکھائیں گے اگر آپ ویسے تو فریلی آپ اسے آزاد چھوڑ دیں اور پانی کی اس کی تاکرسائی ہو جب وہ چاہے پانی پی لے چاہے گھونڈی پی تو یہ دوسرے نمبر کے پوائنٹ ہے تیسرے نمبر کے جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جانور کی ڈیلی خوراک میں کیلشیوم اور منرل کا استعمال لازمی کریں اگر آپ اسے کھل دے رہے ہیں ونڈا دے رہے ہیں اس کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو استعمال لازمی کریں یہ ایسی چیزیں ہیں جو جانور کو زیادہ اپنے جسم کی ضروریات ہیں ان کو پورا رکھنے میں مدد دیتی ہیں وہ جانور بہ آسانی دودھ بنا سکتا ہے تو چوتھے نمبر کی طرف چلتے ہیں تو چوتھے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جانور کو متوازن خوراک دیں تو متوازن خوراک میں آپ کا منڈا شامل ہے آپ کا سائلش شامل ہے اور چارے کی تھوڑی بہت مقدار جن میں زیادہ تر پروٹین شامل ہوتا ہے جیسے کہ یہ لوسن بغیرہ ہو گیا اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ آپ کا سردینوں میں ہوتا ہے برسیم یہ آپ دے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ اس کو متوازن خوراک ہے یا جو سائلش وغیرہ ہے وہ بقائی کا لازمی استعمال کروائے اس سے انشاءاللہ آپ کا جنور جو ہے وہ دودھ بڑھائے گا تو چلتے ہیں نمبر پانچ کی طرح وہ یہ ہے کہ جنور کو آرام دے اور سکون دے ماحول جو ہے وہ مہیا کریں آپ نے اگر کو نوکر رکھا ہوا ہے جو جنور کو مارتا بغیرہ ہے تو وہ جنور کو کافی زیادہ جو ہے ٹارچر کرتا ہے جنور سے جو ہے زیلی دباؤ کا شکار رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دودھ نہیں بڑھتا تو ایسی جو ہے ارکاز سے پرہیز کریں اگر آپ خود ہیں یا نوکر ہیں اس کو منع کریں جیسے نوکر کو جنوروں کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ مار پیٹنا کی جائیں کی بریڈ پر توجہ دیں جو بھی بریڈ آپ رکھیں آپ اپنی لوکل سائیوال چولستانی رکھیں اس میں آپ اچھی جو ہے وہ نسل کو ترجیح دیں جو زیادہ سے زیادہ دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کو اچھی خوراک دے کر آپ زیادہ سے زیادہ دودھ لے سکیں اور اگر آپ جو ہے وہ امپورٹٹ رکھتے ہیں تو وہ ایچ ایف ایجرسی ہے ان سے بہتر ہے اگر آپ اپنی لوکل بریڈ پر کام کریں تو یہ سب سے بیسٹ ہوگا آپ سائیوال نسل کی جو گائے ہیں اس کے اچھے ابھی ریزلٹ آنش سٹارٹ ہو گئے ہیں 27 کیجی تک ایک گائے نے ریکارڈ کیا ہے اس کے بعد اور بھی اس طرح کے بل وغیرہ اچھے اچھے بل کے سیمہ رکھوائیں تو آپ کی جو نسل ہے وہ آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے پھر اگر کو آپ اچھا ماحول اور اچھی خوراک دے کر اچھا دودھ کی بیدوار حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ